ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئی کن لبائیں کار پیج ریسیپشن اس کا طریقہ یہ تھا کہ گورنمنٹ جہاں سے چلے منجھ تک آئے تو ایک خوبصورت دیمتی کالیم لار سلر کا زمین پر بشا دیا جاتا تھا جیسے آپ میں یہ گرین سلر کا ایک کپڑا بشایا ہے تاکہ حضرت کے والا مرد تیجر شاہد صاحب تشریف لائے تو اس پر شن سے مارنا جاتا ہے یہ ایک اعزابی پروگرام تھا امریدوں میں بنایا تھا پروگرام کے مطابق جب اس سے وائسرا اور کورنر گزرتا تھا کالیم لپیٹ جگہ جاتا تھا کالیم کی حیثیت تلقیمت کیا ہے اگر آگ لگ جائے تو جل جائے پانی میں پڑ جائے تو خراب ہو جائے بھوپ میں رکھے تو رنگ اس کا اڑ جائے یہ ریسیپشن تھا کس کا رنگ ہو جائے جس کا وجود جل جائے پانی میں داچ جائے تو شکوڑ جائے یہ تھا بڑا اعزاب لیکن اب یہاں آپ رکھ کر دے دیکھیں یہ چھوٹے بچے جو قرآن پہنے کے لئے اس دھوس کے چھپڑ میں اپنے دھر سے چلتے ہیں ان کا اعزاب گورمنٹ نہیں کرتے ہیں ان کا اعزاب کوئی پر نمجری نہیں کرتا ہے اسے اعزاب کو چھوڑ دو مالو اس پہ پھوک دو وہ اعزاب ہمارے ہاں اعزاب نہیں ہے وہ اعزاب میں تو جناد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پڑھنے کے لئے قرآن چلتا ہے تو پھرشتے اس کے پروکے میکے ہم نے پڑھ دیا سبحانہ 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 یہ سبحانہ پڑھ دالتے ہیں یہ دھوسا بچہ ہے وہ بچہ ہے میرے دوست جو ایک مامونی گھر سے نکلا ہے اس کے سائدہ میں اور کوپی بھی سہی نہیں ہے بہلے اسے میں کپڑے پہن کر نکلا ہے تم نے اس کو دھنکے بنایا سوارا نہیں ہے کانوے لے جاتا ہے تو شو کرتے ہو کنگی کرنا اس کا دھیکھ رہنا نا موہ دھنا کر کے پرشیوم لگانا پودر لگا کر کے اس کو سوار کر کے باری کاؤ آسے بھیجتے ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ ہو حاصل کرنے کے لیے چاہے بیجن میں بھیجو یا میڈان میں بھیجو چاہے چکوٹرے پر بھیجو چاہے اس خود کے شپر میں بھیجو یہ وہ پتہ ہے جس کا اعزاز اور اکرام رب کلار ان پرشتوں کے سامان اور اس کے سر اور سید یہ پرشتوں کے باردوں بھیجاتے ہیں یہ ریگ تیک کا تیک ریفرکشن نہیں ہے یہ پرشتوں کے باردوں کا ریفرکشن ہے تو اللہ کے حکم سے ہو دین کے علوم حافظ کرنے باردوں کی حیث یا ان کا ریفرکش نہیں ہے آئی کے حال جس ان کا ریفرکش ہے کچھ ہم اور آپ نہیں سمجھ کتے یہ دو رو جانتا ہے اس کے رسول جانتے ہیں اور ان کی عطا سے یہ علماء کرام جانتا سمحان اور وہ کون کا سو پہنے کے لئے لکھلے میں نے بتایا وہ کوش کی کتاب جس میں کائنات کا علم اللہ تعالی نے سمو کیا ہے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے تمام علوم میں ہے یہ نگی سکیٹی نہیں ہے یہ دھشری اور فائل کی سکیٹی نہیں ہے چھوٹا کا کمرہ ہے اور کائنات کا علم میں بڑے ہوتی ہے لیکن قرآن پڑھانے کے لئے سخت باری سخت کمرہ تو بہت دور ہے ماں کے سامنے وستاذ کے سامنے قرآن دھو پڑھتا ہے الحمدللہ ربی اللہ سارا سور باتلہ سبحان اللہ نوار تبیر سارے رسال عظمت القرآن سبحان اسی لئے تو قرآن فرمارنا ہے اگر یہ قرآن سیس پہ رہتا قرآن کسی مضبوط بہار سوٹی پر اتار دیا جاتا تو اس پہار کی سلا مضبوط جو پروڑوں سار سے اپنا لوہ ملوہ رہی ہے لیکن قرآن اگر اس پر اتار دیا جاتا تو اللہ کی خشیت اور خوف سے دردہ براندھام ہو کر چور چور ہو جاتا ہے اس رقی ماں سب ہو جاتا اس کی نہ آسمان پر اتار گیا نہ زمین کی مضبوطی کو اتا کیا گیا نہ پہار کو یہ جرعت بھلی کی شہانت کو اتھائے لیکن یہ تو امت محمدیہ کے نصیب میں تھا کہ انہیں دیا جا 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 برقرآن اترے گا کہا وہاں اترے گا جو پہار سے بھی زیادہ مضبوط ہو زمین سے زیادہ محمد اور آسمان کی بھلندی سے زیادہ بھلندی والی چیز ہو وہاں بران اتارا جائے گا اس کائناہ کے حقی میں کسی نے اس امالت کو اٹھانے کی حمد نہیں کی رب العالمین نے دنیا واروں کو بتایا ہو ساری کائناہ سے مضبوط ساری کائناہ سے متحمل ساری کائناہ سے عرفہ وعالی جو دل ہے وہ جنادہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآل کا قلب ساتھ ہے یہ قرآن حمالہ حوات برش کی چوپی پر نہیں اتارا گیا ورنہ چون ہو جاتا رب نے قرآن کو اتارا قلب محمد اب رسول اتارا اللہ علیہ وآل نے قرآن کے وزن اور جلال کو اپنے دن میں رکھ لیا اور اس کے جمال کو عمد کے حوالے کر دیا تاکہ یہ تریس پارے یہ گارہ گارہ بارہ بارہ سال کے بچے شرط کر دیں چور چور ہونا تو در کے نار ان کا روح تابی نہیں اوپر کے جل کا بلکہ یہ چونکے ہوئے جلوں کے مرہم بنجالہ کرتے ہیں یہ وہ ہیں کہ موت کے وقت شور جاخل پڑھتے ہیں تو موت کی شخصی آکان ہو جاتی ہے